اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیٹک پیل سی کی آف لائن اور آن لائن سیمولیشن کیسے یوز کی جاتی ہے آف لائن جو سیمولیشن ہے اس میں آپ پروگرام بنا کے ویڈاؤڈ پیل سی کے چیک کر سکتے ہیں اور آن لائن سیمولیشن میں پیل سی کا ہونا ضروری ہے تو یہ میں وین پرو لیڈر سوفیئر کھولتا ہوں یہ وین پرو لیڈر سوفیئر میں نے کھولا ہے تو یہ میں اس میں ایک سیمپل پروجیکٹ بناتا ہوں اسے اوکی کر دیتا ہوں آپ نے یہاں سے کوئی بھی ایک فار ایک زیمپل ایک آوٹ پوٹ ہی آن کروانی ہے اسے میں ایکس زیرو لکھ دیتا ہوں اور ایک آوٹ پوٹ یہاں پریس کر کے آپ اسے لکھ سکتے ہیں وائی زیرو تو اگر آپ نے اس کو آن لائن سیمولیشن کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے کلک کریں گے لیڈر آن لائن سیمولیشن اور اوکی کر کے یہ پی ایل سی میں آپ کا پروگرام ڈاؤن لوڈ ہو گیا یہ ہنڈر پرسنٹ اور پی ایل سی کو یہاں سے آپ رن کریں ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کو آئیکن شو کر رہا ہے یہ آپ کو رن پی ایل سی کا شو کر رہا ہے کہ پی ایل سی آپ کی اس ٹیم رننگ کنڈیشن میں یہ والا آئیکن اور آپ اب جب باہر سے ایک سیرو پریس کریں گے تو یہ آوٹپوٹ آپ کی آن ہوگی اور جب آپ یہ چھوڑیں گے تو یہ آپ کی آوٹپوٹ آف ہو جائے گی اور اگر اس کے برعکس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاس پی ایل سی نہیں ہے تو آپ اسے نو کر دیں اور یہاں سے پی ایل سی میں جائیں اور سیمولیشن پہ جائیں یہ آپ سیمولیشن پہ چلے گئے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آئیکن چینج ہو گیا ہے یہ سٹاپٹ ہو گیا ہے اب یہاں سے جائیں پی ایل سی رن پی ایل سی اور یہ دیکھیں اب یہ بلنکنگ کرنی شروع کر دی یہ اب آپ کا سیمولیٹر آن ہے یہ دیکھیں یہ اب آپ کا سیمولیٹر آن ہے اب آپ یہاں سے اس کو پریس کر کے بھی آن کر سکتے ہیں یہ سیمولیشن آپ اس کی اس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں مزید جو چیزیں بھی آپ نے بنانی ہو تو وہ بھی آپ بنا کے چیک کر سکتے ہیں ٹائم مرز کاؤنٹر ایٹی سی جتنا بھی ہے اور یہاں اس میں بڑا پروگرام بھی اور جب سیمولیشن اینڈ کرنی ہے تو یہاں پہ کلک کر کے اینڈ سیمولیشن کر دیں اور اگر ساتھ میں کچھ مزید ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے اپن کونٹیکٹ لیں اسے وائے زیرو لکھ دیں اور یہاں سے ایک اور آؤٹ آؤٹ کے لیے او پریس کریں اور وائے روپسے وائے وان لکھ دیں اور اگر اسے آپ نے دوبارہ سیمولیشن پہ پروگرام لے کے جانا ہے تو پی لسی میں جائیں اور سیمولیشن پہ کلک کریں اور پی لسی کو رن کر دیں یہ آپ کا سیمولیشن کا پروگرام ہوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ISM پروگرام کو دوبارہ پی لسی میں لے کے جانا ہے تو یہاں پہ کلک کریں انڈ سیمولیشن کریں اور پی لسی پہ دوبارہ کلک کریں آل لائن پہ پریس کریں اور اوکے کے بٹن کو دبائیں اور یس 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 کرتے جائیں اور اوکی کر دیں اور یہاں سے پیل سی کو جا کر رن کر دیں تو یس کر دیں اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے آپ اسے آن کرنا چاہیں گے تو یہ آن نہیں ہوگا کیونکہ یہ آن لائن ہے اب ایک سیرو کو میں باہر سے پرس کروں گا تو یہ دو اور پوٹے آن ہوگی اس طرح آپ سیمولیشن آن لائن اور آف لائن یوز کر سکتے ہیں یہ سیمولیشن کو یوز کرنے کا سب سے آسان طریقہ تھا اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے ایمیل کر دیجئے گا یا ورس اپ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا حل بھیجوں گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا